شبرا کے قاتلانہ حملے کے بعد شامیر اپنے گھر آتا ہے یہاں ڈیٹ سے سیدھا سیدھا جواب پوچھتا ہے کہ یہ قاتلانہ حملہ کس نے کروایا ہے اگر مجھے پتا چل گیا تو وہ مجھ سے بچ نہیں پائے گا بیٹا مجھ پہ یقین کرو مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہاں شامیر نے سلمان صاحب کی پرموشن کی تھی لیکن اگلی ہی صبح دعوت علی خان سلمان کے گھر پہ پہنچ جاتا ہے وہاں پہ ایسی کیا چیز رکھی تھی جس سے سلمان صاحب کے گھر میں ریٹ پڑ جاتی ہے اور یہاں پہ ان سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ آپ کی پرموشن کس نے کروائی تھی اور آپ کے گھر سے بھی چیزیں برامت ہوئی ہیں یہاں پہ سلمان صاحب کو کئی پھسایا تو نہیں گیا شبرہ کی والدہ شامیر کے گھر پہ آتی ہیں اور ساری باتیں بتا دیتی ہیں کہ کس طرح گھر میں ریٹ پڑی ہے اور دعوت علی خان صبح ہمارے گھر پائے تھے اس کے بعد ریٹ پڑی جب شامیر اپنے باپ سے پوچھے گا تو یہ صاحب انکار کر دے گا میں تو صرف مبارک بات دینے کیا تھا اور ان کو بولا تھا کہ سمل کے کام کرنا پوسٹ کافی بڑی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شبرہ شامیر کو بتائے گی کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہاں صاحب بتا د اور مہرین نے پھسایا ہے کیا یہ بات بول پائے گی شامیر کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اس کے والدہ کے قاتل کون ہے یہاں اور کوئی نہیں اس کا باپ اور حارون ہے دعوت اور حارون دونوں نے مل کے مارا تھا شامیر کی ماں کو تاکہ پولٹکس میں دعوت علی خان آگے بڑھ سکے اب آمنہ سامنا ہوگا حارون کا اور شبرہ کا حارون یہاں شبرہ کو بولے گا تم نے میری بیٹی کے آنکھوں میں آنس اولائی ہو تم نے اس کی پسند کی چیز پر ہاتھ رکھا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا تمہارے لئے شبرہ اپنے سی ایس ایس کے پیپر بھی دے رہی ہے جیسی وہ ایکزام کلیر کرے گی تو یہاں مہرین سے اور حارون سے کیا وہ بدلہ لے گی پھر جو قاتلانہ حملہ کروایا تھا شبرہ کے اوپر اب دیکھنا یہ ہوگا شامیر کیا شبرہ کی باتوں پر یقین کرے گا اگر نہیں کرے گا تو پھر ان کے درمیان اختلفات بڑھتے رہیں گے اگلی اپیسوٹ میں کیا کچھ ہونے والا ہے اس کی اپ ڈیٹ آپ کو یہی پہ ملے گی تو ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے